بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے پچھلے دنوں یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ علاقوں میں ایسے گروہ متحرک ہیں جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہے ہیں جبکہ کئی دیگر لوگوں نے ان گینگ سے وابست افراد کو کچھرے کے ڈھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے دیکھا جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں یہ ازاگی پیونکاری میں استعمال ہوتے ہیں لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو ہوشربہ انکشاف کیا ہے اس کے مطابق سر میں کنگی کرتے وقت خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدیتے ہیں کیونکہ بے اولادی گھرے لو نہ چھاکی محبت میں ناکامی کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانی کے غر سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے اس طرح بیوٹی پارلرز اور کباریوں کے ذریعے بالوں کے خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیصہ شیاتین اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائیں جادو برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اصرات سہرزدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں کالے جادو سے متاثرہ شخص صدی تہمات میں گھر جاتا ہے بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور اسے علاج مولجے سے بھی کوئی شفاہ نہیں ہوتی البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی بغیرہ لیکن انسانی ہڈیاں خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگو دو کرنی پڑتی ہے خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں وہی انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبلستان کے گرکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا مو مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھ رخت کرنے کے دھندے میں ملوث ہو جاتے ہیں آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑے بزرگ خواتین سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سریعام پھینکنا نہوست کی علامت سمجھتے تھے اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاقید کرتے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کے بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوچ ساف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے توڑ دیتے تھے جب ان سے پوچھا جادا کہ اب ہڈی سے گوچ ساف کر کے اسے توڑ کیوں دیتے ہیں تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ سابت ہڈی سفلی عمل یعنی کالا جادو کرنے والے کے کام آتی ہے لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بلکل بھی دیہان نہیں جاتا یہی وجہ ہے کہ خواتین کے لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کڑا کرکڑ کے ڈھیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیدان کے چیلے کہلاتے ہیں کتنا افسوسناک عمر ہے ایک عورت کی لا شعوری کے بعد جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان ظالموں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو عذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے والو شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرتا ہے جادو کی بنیا چونکہ گندگی ہوتی ہے اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے اس میں کوئی شبا نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے جادو کی حقیقت میں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ موجود ہے جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا بخاری کی روایت کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کی عالی قسم کا شکار ہوئے اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام موسیتین لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کمے میں ہے حضور فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوایا یہ ایک کنگی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تاند کے اندر گیارہ گرہیں پڑی تھیں اور موم کا ایک پتلہ تھا جس میں سوئیاں چوبی ہوئی تھیں جبریل امین علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ علیہ السلام موسیتین پڑھتے جاتے تو گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی موسیتین کے اختتام تک ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ علیہ السلام اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شک جگڑ بندی سے آزاد ہو جائے دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لئے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ موسیتین کا پڑھنا ہے قرآن مجید کے آخری دو سورتوں سورت الناس اور سورت الفلق کو مشترکہ طور پر موسیتین کہا جاتا ہے اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری دو سورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں سے لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کے درمیان باہمی اتنا گہرہ تعلق ہے اور ان کے مزامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام موسیتین پناہ مانگنے والی سورتیں رکھا گیا ہے امام بھائی کی رحمت اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہوئی ہیں اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام موسیتین ہے یہ دونوں سورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شرور سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہے اگر پوری یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے علماء اکرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہو وہ یہ دونوں سورتیں خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی مسلمان آلم باعمل سے بھی کروا سکتا ہے جادو ایک وریب کھلا شرک اور اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعہ حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا دونوں گماں بیٹھتا ہے موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے سادہ لوہ لوگ بہت آسانی سے جالی عملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار اپنی قیمتی دولت اور عزت سے ہاتھ گماں بیٹھتے ہیں البتہ ایک بڑی تعداد میں کال علم کے ماہر بھی موجود ہیں یاد رہے کہ جادو کرنے والا رائے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سمید ہم تمام مسلمانان عالم کو ان خرافات سے صدا اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے تحیات این سرات مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین